ازدھر علی کی ٹیم نے جنڈے گار دیئے ہیں بابر آزم کی ٹیم میچ ہار چکی ہے آج ازدھر علی کی ٹیم نے ایک اچھا ٹارگٹ چیز کیا الموز ساڑھے تین سو سے پلس کا ٹارگٹ چیز کیا جو پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہے بیٹنگ کے لیے اچھا ہے فکر زمانے نائنٹی نائن کیا اپنے کیس کو مضبوط کیا چھکے بھی لگائے چھوکے بھی لگائے لیکن انہیں کو بہت لمبا نہ کھیل پائے ازدھر علی نے سو کیے بہت کھوک تھے فارم شو کی آج بابر آزم کافی بوجھے بوجھے دکھائی دیئے وہ کپتانی نہیں دکھائی دی جو پچھلے میچز میں دکھائی دی تھی اپنی کپتانی کے ذریعے اپنے بولنگ چینجز کے ذریعے ازدھر علی کی ٹیم کو کابو کر لیا تھا ان پر ہاوی ہو گئے تھے میچ کے اوپر اپنی گریفت بضبوط کر لی تھی میری فیلنگ کے مطابق میس بولا کی جانب سے یہ پڑھایا گیا ہوگا اور یہ بات حقیقت بھی ہوگی کہ میں جیتو یا نہ جیتو آپ نے بولو اس کو یوٹیلائز کرنا ہے تو ایسا ہی بابر آزم نے کیا اور میں جیتنے کی نہیں کی شاداب خان جس کو اتنی پٹائی پڑی اتنی مار پڑی اتنی مار پڑی کیا بتا ہوں آپ کو پھر بھی ان کو سب سے زیادہ اوورز دیئے تاکہ ان کو ٹیسٹ آؤٹ کیا جا سکے لیکن بری طرح فلو اپ ہو گئی یوں بابر کی ٹیم بھی فلو اپ ہو گئی پاکستان کے پاس آج کے دن دو باتیں تھی ایک بات ہے کہ بولرز کو یوٹیلائز کیا جائے پریکٹس کی جائے بولرز کو دیکھا جائے دوسری بات یہ تھی کہ میہ جیتنا سیکھا جائے لیکن پاکستان ان دونوں میں اسے اگر چیز کو یوٹیلائز کیا بولرز کو استعمال کیا بولرز کو چیک کیا حالانکہ پاکستان کو میہ جیتنا سیکھنا چاہیے تھا بابرازم کے پاس ایک بہت اچھا سنہری موقع آیا تھا پریشن کنڈیشن میں جب ازلی کی ٹیم حاوی ہوئی پڑی تھی تو وہاں پہ بابرازم کو اپنے وار استعمال کرنے چاہیے تھے کیونکہ جب آپ ایسی صورتحال میں وار استعمال نہیں کریں گے اپنے حربے استعمال نہیں کریں گے تو آپ سیکھیں گے کیسے یہ ایک ایسی سیچویشن تھی جو آپ کو ہر روز نہیں ملا کرتی پریکٹس میں بھی نہیں ملا کرتی تو پھر آپ کے پاس ایک قیمتی موقع تھا نا دن موقع تھا کہ آپ جب کپتان بانتے انٹرنیشنل میچوں میں اس سے پہلے کہ یہ نوبرت آئے اس طرح کے میچیز آئیں آپ اس سے پہلے تجربہ حاصل کر چکے ہوں اگر اس میچ کا خلاصہ کیا جائے لبے لباب دیکھا جائے تو چار چیزیں ہیں پہلی چیز محمد زمان نے چون ناٹو لگا کر پہلی ننگ میں اور سیکنڈ ننگ میں سو لگا کر اپنے کیس کو الموسٹ پکا کر لی اور پہلے ٹیس میچ میں پکی جگہ ناتے وہ دکھائی دے رہے ہیں نمبر دو سہیل کھان نے پانچ وکٹیں لے کر ایک ہی ننگ میں اپنے کیس کو مضبوط کیا نسیم شاہ کو ٹکر دی نمبر تین پر افتیخار احمد فواد عالم میں ٹکراؤ پڑی گیا فواد عالم کی ناکامی نے فواد عالم کی کیس کو کمزور کر دی یا اس طرح سے فواد عالم کا میچ ہو سکتا افتیخار احمد سے یا پھر فہیم اشرف سے نمبر چاہ نسیم شاہ نے پانچ وکٹیں لے کر اپنا اچھا تاثر چھوڑا تھوڑی سی بعد ویسٹر نیز انگلڈ کے میچ کی کی جائے تو انگلنڈ نے آج جنڈے گار دی ہیں ویسٹر نیز ہار چکی ہے اگر اب پہلے انگلنگ میں چارس اسے اوپر لگا دیں تو پھر دوسری ٹیم نیچے گر جاتی ہے اب سکیر ہو جاتے ہیں اسٹرس میچ میں انگلنڈ نے پہلے دو دن کی بیٹنگ کے بعد چوتھے اور پانچوے دن کمال کرکٹ کھیلی اگریسیو پن دکھایا میچ کو جیتنا چاہا اور وہ کر کے دکھایا والی ٹیونٹی دوہزار بیس آئی سی سی کی جانب سے ملتوی کیا جا چکا ہے اب اس کے شیڈول کا اعلان جو نیا شیڈول ہوگا اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بیٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولئے گا